جس طرح ٹیک آور کیا ہے طالبان نے بڑا پیسفل تھا ٹیک آور اس کے پیچھے سٹریٹجی کس کی تھی کوئی روس کی سٹریٹجی تھی چائنا کی سٹریٹجی تھی سٹریٹجی کس کی تھی اور جس طرح جو بائیڈن نے کہا ہمارا جو اوبجیکٹیو تھا جو مشن تھا ہم نے کمپلیٹ کیا القائدہ کو ختم کیا عسامہ بن لادن کو ہم نے ختم کیا ہمارا مقصد ختم ہوا اور اب وہاں طالبان کو سب سے زیادہ اب کون ان کو تسلیم کرے گا یہ سب سے بڑا کسچن ماک ہے جس طرح آج ٹرکی نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں یہ بڑا سب سے بڑا اہم سوال ہے کنفیوجن ہے بہت کنفیوجن ہے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں بھی کنفیوجن ہیں اور ایک افسوسناک واقعہ مینار پاکستان پہ ہوا ایک خاتون کے ساتھ آشاکرم کا ساتھ جو ہوا بڑا ای افسوسناک واقعہ جہین دوستو امریکہ اور ناٹو کی فورسز افغانستان سے نکل گئی ہے جیسا کہ امریکہ نے پہلے ہی بول دیا تھا امریکن فورسز کے نکلتے ہی طالبان نے ایک بار پھر پورے افغانستان پر قبجہ گل لیا ہے افغانستان پھر سے پیس سال پیچھے پہنچ گیا ہے طالبان سے تو سب واقف ہیں طالبان کے راج میں افغانستان میں کلنش سرو ہو گئی ہیں اس طالبان کو پاکستان اور امریکہ نے ہی بنایا تھا روس کے خلاف لڑائی کرنے کے لئے طالبان کے آنے سے کچھ پاکستانی بہت خوش ہیں یہ پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ طالبان کی مدد سے کشمیر کو بھارت سے الگ کرا دیں گے پاکستان میں تو لال مسجد میں طالبان کا جھنڈا بھی فیرہ دیا گیا ہے مگر ان پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ طالبان شریعہ کانو میں بھروسہ رکھتی ہے یہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جو چوڑے میں داروپی سگرٹ پیتے ہیں سب بند ہو جائے گا طالبانی منٹریلٹی کا اثر پاکستان میں بھی دکھنا شروع ہو گیا ہے چاہودہ اغسط کو منارے پاکستان میں چار سو لڑکوں کی بھیڑ میں ایک اکیلی لڑکے ساتھ لاہور میں بدسلگی کی اور لڑکی کے کپڑے تک فار دیے گئے تھے اکشورہ کے دن بوم ایکسپلوشن ہوا اور کل ہی ان کے سپیک پروڈر میں بوم ایکسپلوشن ہوا لیسے پاکستان میں بوم ایکسپلوشن نئی بات نہیں ہے مگر اب طالبان کے سپورٹ کا کچھ تو اثر دکھے گا تو چلی دیکھتے ہیں آگے کے ویڈیو میں ایک بڑا واقعہ آپ نے میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا اس سے پہلے جو مینار پاکستان میں ہوا ایک خاتون کے ساتھ ہوا چار سو مردوں نے جو جو اس کے ساتھ ایک احراسہ کیا جو جو ایک خاتون کے ساتھ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی امتیاز صاحب آپ نے بڑا میری دکھتی رکھتے ہاتھ رکھا ہے کیونکہ مجھے یہ اس کے جو جو میں ایمیجز دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے اتنا افسور رہا ہے کیونکہ میرے دل میں تو پاکستانی چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو اس کے لیے اتنی عزت تھی اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں خود کبھی سیف نہیں ہو سکتی پاکستان میں اور ہمارے جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ بہت زور میں آکے اس کو کنڈم کریں بجائے اس کے کہ وہ آدمی جو آکے اس کو کہہ رہے ہیں وہ ٹک ٹاک ایسے ویڈیو کرتی تھی یا کوئی عورتیں ریپ کے اوپر بھی ہم زور سے یہ نہیں کہتے ہیں آواز میں اٹھاتے ہیں کہ عورت نے کیا پہنا تھا یا عورت نے کیا ویڈیو بنایا تھا یا اس نے لپسٹک لگائی تھی یا اس نے کسی کو کوئی جیسٹر بھی بائی بائی ہلو کس کیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی عورت کو غلط طریقے سے چھویں اور وہ ایک بھی نہیں درندوں کی طرح کتنے ہنڈرڈز آف پیپل تھے تو یہ تو ہر عورت کے لیے اس وقت ایک دینجرس مقام ہے پاکستان میں اور وہ میرے لیے تو بہت ہی مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ دیکھ اور زیادہ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی آ کے کیوں نہیں کنڈیم کرتے ہیں کیوں نہیں ہمارے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ کے بعد عورتوں کو کس طرح ٹویٹ کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں ہنڈامینٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کی طرف سے تیسری امپورٹن بات میں یہ بتاؤں کہ یہ جو اکھانستان میں یہ جو ٹیررسٹ گروپ نے قبضہ کیا ہے ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی کے تحت تو اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں تین چار آئے ہیں اس کے بعد مثلاً چودہ آگست کو یہ جو ہماری بیٹی سے پاکستان کی بیٹی سے جس طرح سلوک کیا گیا یہ وہ ایکسٹریم منٹلٹی ہے جو زیادہ اور انہی ٹیررسٹوں کی ہے جس کو ہم تالبان کہتے ہیں اور یہ تالبان بینظیر کب کو بھی شہید کیا تھا انہوں نے اور ایکٹروسٹیز کی تھی اچھا دوسرا آپ دیکھیں گے کہ رنجیت سنگھ کا جو اسٹیچو ہے وہ بھی اسی دن یہاں ایک دن پہلے تالبان کے کیپچوٹ کے بعد لاور میں اس کو توڑا گیا تیسرا آپ دیکھیں گے کل آشورہ تھا اور بم بلاسٹ ہوا باولنگر میں اور آج جو آپ رکشہ والا جو واقعہ بتاتے ہیں تو میں ایس پولٹیکل پرسن اور سوشل سائنٹس کی ایسٹ سے ایس سیکیٹریسٹ ان سب واقعات کو اس ٹیرسٹو کا جو ٹیک آور کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے اور سے واقعات پاکستان میں افرات افری پھیلے گی اور تباہی بھربادی ہوگی اور دنیا کی تاریخ میں اسٹیگنیشن نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ تاریخ کا پیہ آگے جاتا ہے پیچھے نہیں جاتا ہے اور کیا گیم ڈیولپ ہوگی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کیا ریسپون کریں گی انیلہ علی صاحبہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور اس کو ڈاکس صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ یہ جو ہے ایک سوچ ہے مائنسیٹ ہے کھل کے کہا ہے کہ میں اس کی مضامت کرتا ہوں کیا کہیں گے دیکھئے یہ مائنسیٹ تو بہت دن سے ہے میں آپ سے بالکل اگری کروں گا ریسپیکٹیو اپینین ضرور چینجز تو ہوں گے لیکن یہ جو اٹیکس آن ویمن اٹیکس آن مائنورٹیز تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے یہ تو جب ہوتے ہیں کہ جب آپ کا جو لیڈر ہے وہ ان کو کنڈون کرتا ہے وہ ان کو اگنور کرتا ہے اور ان کو امپورٹن نہیں سمجھتا ہے اور اس کے اوپر کہا کہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کو سختی سے یہ کہنا چاہیے انہوں نے جب تالیبان آئے ہیں کہ وہ شیکلز آف سلیوری انہوں نے توڑ دی ہیں تو ان کو تو لگ رہا ہے تالیبان is a legitimate government تو جب آپ کے لیڈر ہی یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو تیررز گروپ ہیں جو فنڈمنٹلس ہیں ان کو اس سے سٹرنٹھ ملتی ہے وہ امپورٹن ہوتے ہیں ان کا جو کیپچورٹ انہوں نے کابل کو کیا ہے میں ایک انٹرنیشنل گیم سمجھتا ہوں جس میں ہماری انیلا ایڈرز اگری کر سکتی ہے کہ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے ایک گریٹ گیم پاکستان کے وہ فورسز جو کہ فنڈمنٹلسٹ اور دکٹیٹرل فورسز ان کے مزے ہو جائیں گے اور پچاس کا جتھا ہے اور جو ہے چلال آباد فتح ہو گیا حیرات فتح ہو گیا سو آدھ بھی انہیں کر دیا تو ان کی جو فوج تھی یہاں تو ایک پلین تھا اشرف گنی کا امریکہ کا وغیرہ وغیرہ کا طالبان کا کہ بھئی جانا ہے طالبان کے حوالے کرنا ہے اور ایک گریٹر گیم ہونی ہے اس گریٹر گیم میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ڈی سٹیبلائز کر کے چائنہ اور رشاہ اور جو سٹیٹ ہے تاجکستان اوزبکستان ایران ان کو جو ہے ڈسٹرپ کیا جائے اس ساری خطے کو ڈسٹرپ کیا جائے انکلوڈنگ پاکستان موسیقی